وہ شیشہ پتھر سے ٹکرہ کر بھی نہ ٹوٹا نہ جانے کت شدت سے اس پتھر کو محبت رہی ہوگی اس سے اور آگے ہے عشق کے بارے میں لکھا ہے کہ مجھے اس سے محبت بھلا کیوں نہ ہوتی دوستو مجھے اس سے محبت بھلا کیوں نہ ہوتی دوستو ایک وہی تو خوبصورت کردار ملا مجھے ان صفیہ چہروں کے درمیان اور آگے ملاقات پہ ہے کہ کبھی ان سے ملاقات کیجئے گا کبھی ان سے ملاقات کیجئے گا اگر تو ذرا عدب سے پیش آنا میں نے سنا ہے میں نے سنا ہے کہ وہ سخت مزاز بہت ہیں اور جب تم واپس لوٹو تو ذرا سی گستاکھی بھی کرتے آنا کہ جب تم واپس لوٹو تو ذرا سی گستاکھی بھی کرتے آنا کہ میں نے یہ بھی سنا ہے ان کے رسوہ ہونے کا حسین انداز بہت ہے اور آگے ہے کچھ لائنیں لکھیں کہ ان کے حسن کی تاریخ کرنے کو میرا دل دیکھ راتھا بہت ان کے حسن کی تاریخ کرنے کو میرا دل دیکھ راتھا بہت کمبک میرے لفظوں نے مجھ سے بگاوت کر دی اور ایک نظر کیا دیکھا ایک نظر بھر کیا دیکھا انہوں نے میرے جاں میں شربت کیا جناب نشاہ بہت ہوا نہ جانے کیا ملاوت کر دی اور ان کے چہرے پر اداسی ذرا سی بھی نہیں ججتی مجھ کو میں نے سارے گموں کو اپنے آشی آنے میں پھر اس روز دعوت کر دی اور لائس لائنیں کچھ ایسے ہیں کہ ان کے آہت سے میرے چہرے کے تاثر کچھ بدل سجاتے ہیں کہیں معلوم نہ ہو جائے کسی کو کیا رشتہ ہے ہمارا میں نے اس بات کو لے کر اپنے چہرے پر مسکراہت کی سزاوٹ کر دی اور پھر اس لائنے لگ ایک قویتہ ہے تو اس کے کو بولنا چاہوں گا پھر اشین کرنا چاہوں گا اس میں ہے کہ تجھے لفظ با لفظ لکھوں یا خیال ہی رہنے دوں لبوں سے کہوں دل کی بات یا خاموش رہوں صرف نظروں کو کہنے دوں وہاں لوگ اکثر پوچھتے رہتے ہیں تیری میری محبت کا قصہ کیا ہے لوگ اکثر پوچھتے رہتے ہیں کہ تیری اور میری محبت کا قصہ کیا ہے بول میں فلم شریعان کہ دوں یا اسے بند کتاب ہی رہنے دوں لاسٹ لینے پکس یوں ہیں کہ تم جو ہر ملاقات پر تم جو ہر ملاقات پر یہ سوال کرتے ہو مجھ سے کہ تم جو ہر ملاقات پر محبت کا حسام مانگتے ہو جو مجھ سے بول لفظوں میں توڑ دو عشق یا اسے بے حساب ہی رہنے دوں اور لاسٹ کچھ لینے بول کے ابدال لینا چاہوں گا آپ لوگوں سے کہ ذرا تو ہی بتا دے یا زندگی ذرا تو ہی بتا دے یا زندگی تجھ سے شکایت کروں یا تیرا شکریہ آدھا کروں کیونکہ جو مانگا تھا میں نے کبھی وہ مجھے ملا نہیں کبھی کیونکہ جو مانگا تھا میں نے تجھ سے وہ مجھے ملا نہیں کبھی اور جتنا دیا ہے تنے اتنی اوقات لیتی میری شکریہ